نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی میں ہوں پنکج بھارگو بی جے پی نے پہلے فیز کے کینڈیڈیٹ ٹیکل لیا ہے بی جے پی کی طرف سے اعلان نہیں ہوا ہے لیکن انڈیا ٹی وی کے پاس پوری لسٹ ہے جہاں پہلے فیز میں چناب ہیں اس میں میرٹ زلے کی ساتھ ویدان سباز سیٹیں بھی ہیں سیوال خاص سے منندر پالسین اس کے علاوہ سردھرہ سے سنگیت سوم ہسترہ پور سے دینیش کھٹک کٹھار سے ستیویر تیاغی میرٹ کینٹ سے ہمیں تگروال میرٹ دکشن سے سومندر تومر اور میرٹ شہر سے سنیل بھرالہ کا ٹکٹ اب کنفرم ہو گیا ہے اس بار میرٹ میں دھرم چلے گا جاتی چلے گی کسان چلے گا موڈی یوگی کام ہمارے سینئر ایڈیٹر پاون نارا گراؤنڈ زیرو پر پہنچے شہر اور گاؤں دونوں جگہ سے یہ ریپورٹ بھیجی ہے ذرا دیکھیں کرانتی کی دھرتی ہی نہیں ہے میرٹ پشم یوپی کی پولٹیکس کا پاور ہاؤس بھی ہے اور میرٹ سے جو میسیج ایر ہوتا ہے اس کا سیدھا ایمپیکٹ پشم یوپی کی سولہ زلوں کی 136 ویدھان سبا سیٹوں پر پڑتا ہے مطلب میرٹ سیٹ تو پشم یوپی سیٹ اس لیے پردھان منتری موڈی بھی پشم یوپی کو میسیج دینے آتے ہیں تو پہلے میرٹ آتے ہیں سیما پر بلیدان ہو یا پھر کھیل کے میدان میں راشتر کے لیے سممان راشتر بھکتی کی علک کو اس چھیتر نے سدہ سربدہ پردھولیت رکھا ہے دوسرے دھرم کے لوگ ہیں 2014 کا لوگ سبا چھنا ہو 2017 کا ویدھان سبا یا 2019 کا لوگ سبا چھنا ہو میرٹ میں مذہب پر ووٹ پڑے تھے جم کر پولرائزیشن ہوا تھا کیا اس بار بھی دروبی کرن ہوگا ویسے اس بار حالات بدل گئے ہیں رشتے بھی اور مددے بھی کسان آندولن MSP کا مددہ رام مندر کرشن جن بھومی ہندو مسلمان وکاس کورونا کانون ویوستہ بے روزگاری جاتی جیسے مددے ہیں تو اس بار مودی یوگی کی جوڑی کی کارٹ بند کر اکھیلیش جائند کی جوڑی اُتری ہے لیکن دس فروری کو میرٹ اس بار کس پر ووٹ کرے گا کیا اس بار بھی میرٹ میں ہندو مسلمان ہوگا یا کسانوں کے مددے پر ووٹ پڑیں گے یا مودی یوگی موڈل کام کرے گا یا جات جاتو گوجر مسلمان فیکٹر کام کرے گا ویسے دوہزار سترہ میں میرٹ کی سات میں سے چھ سیٹ پر بھگوالہر آیا اور ایک پر سماجوادی پارٹی جیتی تھی یہ تب ہوا تھا جب مودی لہر تھی پولرائزیشن فیکٹر بھی تھا لیکن چار بار سے بی جے پی کے قبضے میں رہی میرٹ کی سیٹ بی جے پی بچا نہیں پائے لیکن اس بار میرٹ کا مود کیا ہے انڈیا ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر پاون نارا نے یہ سوال ڈائریکٹ میرٹ کے لوگوں سے پوچھا اس وقت ہم موجود ہیں شروعات شہر سے ہی کر لیتے ہیں سردی زیادہ ہے دوپہر ہو گئی لیکن دھوپ نہیں دکھائی دی ہے اور سردی کے بیچ کچوڑی کا مزالی آ جا رہا ہے وائی صاحب کیا نام ہو آپ کا میرا دیپک چودری نام ہے چودری صاحب ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرٹ میں کیا ہوا لگ رہی ہے پچھمیتر پردیش کا کینڈر کہا جاتا ہے میرٹ تو اب کی بار دو ہزار سترہ میں تو میرٹ سے بی جے پی ہار گئی تھی اب کی بار کیا ستھی تھی آپ کے سماج باتی سرکار پھول پلیس آ رہی ہے پھول پلیس آ رہی ہے پلیس جی آ رہے ہیں دس ماہ گوچ کیا یہ چناؤں میں کوئی دھرم کا اینگل بھی ہے بی جے پی جو ہے چناؤں جو لڑتی ہے دھرم کے اینگل پہ ہی لڑتی ہے ہندو مسلم پہ ہی لڑتی ہے اسی بنام بیس کی جب بات یوگی کرتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں چلتی ان کی تو کوئی پاتھ چلتی نہیں وہ تو ہمیں سا جھوٹ پہ ہی چلتا ہے نیرے یادو یادو جی کس کا دلہ بھاری ہے اکھلیف یادو 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 ایک ساتھ ہے یادو میں بھی کچھ گڑ بڑ شنکا ہے کہ اب کی بار پلٹ سکتا ہوئی شنکا نہیں ہوئی شنکا نہیں ہوئی شنکا نہیں پیشتی تھی بی جے پی کی آئی گی بی جے پی ہنڈیڈ پرزنٹ میرٹ سے میرٹ سے ہی ہیں تو میرٹ کی بات کرے ہیں تو پچھلی بار لکشمی کاند باج پہ ہار گئے تھے تو کیا اب کی بار میرٹ خاص کی بات کی جائے میرٹ میں تو ہار جیت لگی رہتی ہے اگر اب بھی بی جی پی نی جیتے تو پھر ہندو بندر بن نہیں بیکار ہے اچھا اتنے کام کروایا ہیں بی جی پی نی کروایا ہیں سینی صاحب ہاں جی بی جی پی نی کروایا ہیں چاہے گھر کے لیے نا کروایا ہو لیکن ہمارے دیش کے لیے بہت کام کروایا اچھا گھر کے لیے نا کا مطلب انہوں نے بیسک گیاں چاول پری کرایا ہے انس بات سامنے کوئی مطلب نہیں لیکن انہوں نے دیش کے لیے فیسلیٹی بہت اچھی دیے ہمارے سینی کو کے لیے سینی کو کے لیے ہاں جی تو راشترواد چل رہا ہے راشترواد کی چلتا پہلے بھی راشترواد تھا اب بھی راشترواد تھے دھرم کے آدھار پہ تیہ ہو رہا ہے دھرم کے آدھار پہ BJP سب سے بیش میرٹ زلے میں ساتھ ویدھان سبا سیٹیں ہیں سیوال خاص سردھنا ہستینہ پور کٹھار میرٹ کینٹ میرٹ دکشن میرٹ شہر ہم ساتوں سیٹوں کا حال بتائیں گے کس کے دل میں کیا ہے کون سائلنٹ ہے کون مکھر کس سیٹ پر کون سا سمی کرن سب دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے میرٹ شہر کی بات کرتے ہیں جہاں کے ووٹرز نے 2017 میں BJP کو چھوکا دیا تھا میرٹ شہر کی سیٹ سے BJP کے سینئر لیڈر لکشمی کانت واجپی ہار گئے تھے لکشمی کانت واجپی ہی یہاں سے چار بار کے ویدھائک تھے جنہیں سماج وادی پارٹی کے رفیق انساری نے ہرا دیا تھا میرٹ شہر ویدھان سبھا میں ووٹر کی تعداد قریب 3 لاکھ ہے مسلم ووٹر 1 لاکھ سے زیادہ ہیں جو چھوناو میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں مسلم ووٹ کا بٹوارہ ہونے سے BJP کو فائدہ ہوتا ہے اس سیٹ پر ویش گرام بھر ڈالیت تیاغی سمیت پنجابی برادری بھی ہے لیکن 2017 میں بی ایس پی کے ہندو کانڈیڈیٹ پنکت جولی کے کھڑے ہو جانے سے سیدھا نقصان BJP کو ہوا میرٹ شہر ویدھان سبھا کاروباری کا بڑا دخل ہے وہ ووٹ ہندو مسلمان پر کرتے ہیں یا ویکاس پر بڑی تعداد تھی لہٰذا ان کا موڈ بھی جاننا ضروری تھا سر جی آپ کا نام کیا ہوا پدہ پتہ آتا بھی میرا نام کلدیب ہے جی کلدیب گپتہ کلدیب گپتہ جی تو گپتہ سماج ویپاری سماج ہوتا ہے ویپاریوں کا نظریہ کیا ہے آپ کی آپس میں بات ہوئی ہوگی کیا نظریہ نکل کے آرہا ہے یہی ہے ویپاریوں کا تو ٹھپ ہے ان کی وجہ سے لیکن آئے گی BJP سرکار آپ کہہ رہے ہیں ویپار ٹھپ ہے تو پھر ووٹ کے وقت آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ BJP آئے گی اور کوئی آیا ہی نہیں بھئی ہمارے اس میں دیکھو ہم وہ ہیں ہم تو BJP کو دیں گے تو آپ کو لگ رہا جب ویپار چلے نہ چلے ووٹ BJP کو BJP کو BJP سرکار آئے گی BJP سرکار آئے گی کیا نام ہو آپ کا یوگ اندر تومر تومر جی تومر جی مطلب بولے تو جات ہوتے تومر نہیں تھاکر تھاکر ہوتے ہیں تھاکروں کی سرکار کی بات کر رہے ہیں سر آلوک چندرہ میرا نام ہے BJP سے بڑھیا کوئی پارٹی نہیں ہے میری نظر میں تو نہیں ہے میرٹ 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 اس کی پارٹیوں پر پہلے سے کلنگ رہا ہے اسے یادی کوئی دور کرنے کی سمباب نہ دیکھ رہے تو BJP پہ دکھائی دیتی ہے کیا میں یہ سمجھوں کی یہ چناؤ ایک ہندو آئیڈنٹیٹی یعنی ہندو کی پہچان کو لے کر ہو رہے ہیں اسی بنام بیس کی جو بات یوگی کر رہے ہیں وہ زمین پہ بھی چل رہی ہیں سر یاسی یادی بنام بیس کی بات کرتے ہیں ہندوت کے لیے لے کے تو ہے ہی ہے کیونکہ ہندوت کا اپنا آستیت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس بار سیدھی ٹککر BJP اور سماج وادی پچھلی بار BJP پشیم اترپردیش کی 136 میں سے 27 سیٹ ہاری تھی 27 سیٹ پر BJP کی خاص نظر ہے ڈلی میں میٹنگ چل رہی ہے جس میں BJP نے کئی ٹکٹ کنفرم کر دی ہیں جس میں میرد شہر سیٹ کا بھی امیدوار تیہ ہو گیا ہے اس بار میرد شہر سے BJP نے لکشمی کانت باجپی کی جگہ سنیل برالہ پر بھروسہ کیا ہے شام ہوتے ہوتے سماج وادی پارٹی نے بھی کنفرم کر دیا کہ میرد شہر سے رفیق انساری ہی چناؤ لڑیں گے اب باری تھی اس سوال کی جس پر سب کی نظر ہے اکھلیش اور جیاند کی جوڑی کتنی چلے گی اس کا بھی جواب ملا آر ایل ڈی اور ایس پی کے ساتھ آنے سے تصویر بدلے گی آر ایل ڈی اور ایس پی سے یہ ہوگا جی جو تھوڑا بہت ایس پی کو اپنا بینیفیٹ ہے جو ایس پی کو خود کو اپنا پرسنلی بینیفیٹ تھا آر ایل ڈی کے ساتھ جانے سے وہ بھی ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں چھوی ہے نا کسی کی چھوی ہے کہتے ہیں کہ بہت سارے خراب کرتے ہیں اگر ایس پی کے اپنی بہت بڑی ہے چھوی آر ایل لگے جانے سے وہ بھی خراب ہو جائے گی کس کی خراب ہے ایس پی کی خراب ہے ہم تو ہم تو کسی کی چھوی سے بہت بہت جیدہ چل رہا ہے دونوں پارٹیوں بڑی ہیں چل رہا ہے تکراؤ بڑی ہے یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آرہا ہے کی مقابلہ ایس پی اور بی جے پی میں ہے جی جی اس میں آپ کا آقلان کیا ہے آقلان تو یہ ہے جی جی جو لوگ ہیں وہ بہت جڑا کٹیں گے اس والی گٹھ بندن کو لے کے اگر سپا اکیلی ہوتی ہر بار سپا گٹھ بندن چکر میں ہمار کھا رہی ہے اور گٹھ بندر کے چکر میں بہت سارے لوگ جو ہیں کٹ جائیں گے کیوں کس بات پہ گٹھ بندن سے کیا ناراضگی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آر ایل ڈی کو نہیں کرتے سپورٹ اب وہ اس چکر سپا کو بھی نہیں دیں گے ایسا ہوگا اور بہت ہوگا ایسا دیکھئے آپ لیکن سائلنٹ ووٹر کے در بات میرے شہر ویدھان سبا کی مہلاؤں کی تھی جیسے بی جے پی کو ہمیشہ سبھروسہ رہا ہے میں سے کوئی ایک بول جاؤ نہیں بول رہے زبان ابھی نہیں کھول رہے ہیں موڈی کو دیں گے جس کا ہم کھا رہے ہیں اور جس نے ہمیں پیلسن بھیج رہا ہے اسے دیں گے ہم نے در کیا نام ہو ہم میا آچھا میا جی کیا در بھی ہے اسے بتانے میں مودنپور میں آچھا مودنپور میں ہے آپ ہاں تم چار چار سو روپے پیلسن کے بھیج رہے ہیں ہم تو اس کی دیں گے بوٹ میرٹ شہر نے تو اپنی رائے رکھ دی انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے شہر سے دور گاؤں کے لوگوں کی بھی نبز ٹٹولی میرٹ شہر سے نکل کر سیوال خاص ویدھان سبھا کا یہ ٹھٹولی گاؤں ہیں یہاں 3600 ووٹ ہیں سیوال خاص ویدھان سبھا میں دھرم جاتی کا سمی کرن چلتا ہے ڈلیت اور مسلم ووٹرز یہاں ہار جیت تیہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں جات اور گوجر مدداتاوں کا بھی اچھا دکھل ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 6 چھوناوں میں دوبارہ یہاں کوئی پارٹی نہیں جیت پائی ہے اور پچھلی بار یہاں سے سٹنگ ایمیلے جیتیندر پال سنگ بیجے پی کے ہیں اور دوسرے نمبر پر اہم ویدھان سبا ہے جہاں جات اور مسلم باہلے مانا جاتا ہے کہ دونوں کا گٹھ جوڑ نتیجے تیہ کرتا ہے لیکن درکنار نہیں کیا جا سکتا ٹھٹھولی گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہوا مکیش مکیش جی اس گاؤں کی اگر ہم بات کریں تو کیا تصویر نظر آ رہی سینی سماج کیا سوچ رہا ہے اس علاقے میں کس کا دب دب مار یہاں تو جی اس کا یوگی کا دی یوگی کا ہاں جی کس بات کس بات دیکھو راتن فری ہے ٹھیک ہے جی دو ہیار پہ ہمارے ایک خطے میں بھید دی جی ٹھیک ہے جی ہر تین مہنے بعد باز بھید دو ہیار پہ ایک سوال یہ کسانی کا علاقہ ہے کہہ کسان ناراض ہیں کوئی بھی ناراض سب خود رلڈ اور سماج وادی گھٹے ہوئے ہیں فرق پڑے گا نہیں جی فرق بھائی یہ پہلے بھی ہو تھا ایک ایک بندن پہلے بھی آرے گئے دے اور اب کئی بھی ہو رہا اب کئی بھی آرے ووٹ دینے کے لئے پہلی بار ووٹ دوگے پہلے دے چکے ہو پہلی بار پہلی بار کے ووٹر کیا سوچ رہے ہیں رلڈ رلڈ اور سماج وادی جو گھٹ بندن ہوا ہے زمین پہ بھی اتنا ایک آرگر ہوگا رلڈ والے ایس والے کنڈڈیٹ کو ووٹ سوچ رہے ہیں سوچ موڈی کو دے گھٹ موڈی آرلڈ اور سپ گھٹ بندن کی کیا ستیتی ہے کوئی خصہ نہیں ہے ابھی تک کوئی خصہ نہیں ہے موڈی کس بات پہ موڈی کس بات موڈی بڑی کام کر رہے ہے اور کسی نے نہیں کرا آیسا کام بھے دیو بھرتی ہوئی تین سال ہوگی جی میرے نام ساہل ساہل بڑا شاندہ ٹریک سوٹ پہنا ہے آپ یہ بتاؤ کرکرے بھی چھوڑو چناو کی کرکری بات بتاؤ کی ووٹر کے طور پر آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا بدلاو دیکھ رہے ہیں آپ یو بدلاو تو دیکھو کافی ہے پر یوگی جیسے ایکی دککت ہے ان بچھوڑو کا سمادان نہیں کرا اچھا بھرتی کار کوئی اچھا یہ جو آوارا جانور گھنٹے ہیں آوارا نہیں مری تو ناچی ہو لیا دیکھے انجوں کر دیکھاؤ ایک بھر کامنا سا فسل خالی فسل نی فسل ناچی کر جائے ایک دھور سا دھور لگے رہتے تو اب ووٹ کا ٹائم آگیا تو آگیا پر ان کچھ solution ہو تو کون کرے گا یوگی آرہے ہیں کی نہیں آرہے ہیں یوگی تو آئی جانگے آئی جانگے سکھایا تھے پھر بھی یوگی سیوال خاص سیٹ پر آر ایلڈی اور بی جے پی میں ٹکر ہے اس بیچ پونٹ ٹھولی گاؤں کے بھی تر پہنچ اور سیاست کے اندر کی خبر تلاش نہیں شروع کی سیرے چناغ آگے ہیں ٹھیک ہے جی سب یہاں تو ایسا ہی چل رہا ہے تو آر ایلڈی بی جے پی ایس پی بی ایس پی کون بھئی یہاں نہیں کہہ سکتے آچھا یہاں تو آر ایلڈی بھی کنڈیڈیٹ پہ کرے گا کنڈیڈیٹ اگر ٹھیک ہے تو سپورٹ ہو جائے گی تو کیا بی جے پی کا گاؤں دے ہاتھ میں کسان ویروض کر رہا ہے کہ ابھی بھی سمرتن باقی ہے کچھ ویروض کرنے والے بھی ہیں کچھ سمرتن والے بھی ہیں یہ تو سب جگہ ایسی رہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ مجبوری کا گھٹ بندن ووٹ میں بدلے گا کیونکہ گھٹ بندن تو پہلے بھی ہوئے تھے جیسے سماجوادی اور بی ایس پی ساتھ آئے ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیا اب کی بار کیا مسلمان جاٹ اور جاٹ کو مسلمان ووٹ دے گا وہ کھائی پٹ گئی ہے نواز جاٹ دے گا اگر تککر لگی دھرمے دکت کری ہے کچھ گنے کا پیمینٹ نہیں ہویا تو بہت مجبوری ایسی ہوئی ہے تو دونوں ہندو مسلم جاٹ اور جو بھی ہے ساتھ دیں گے تو اس گاؤں میں کچھ کہہ رہے ہیں بی جے پی اور کچھ کہہ رہے ہیں آر ڈی لیکن ایک بات ہے کی یہاں آر ڈی کی سفلتہ کا راز مسلم ووٹ کے سہی یوگ سے ہے اور سماج وادی پارٹی کی سفلتہ کا راز جاٹ ووٹ سے ہے اور اگر یہ دونوں مل کر ووٹ کریں گے تب بات بنیں گی آئیے چلتے اس بار حالات بدلے ہیں مدھے بدلے ہیں پش مدھر پردیش کے کسانوں میں گنہ بڑا مدھا ہے گنہ کسانوں کا مود کیا ہے سنتے ہیں پروین جی گاؤ دے ہات میں کیا تصویر لگ رہی ہے تصویر لگ رہی بی جی پی جوٹی سرکار ہے جی سرکار سرپ جوٹے جملے کی سرکار ہے ایک سوال آپ سی یہ آپ کہ رہے ہو بی جی پی پی چیس روپے بڑھے اگر دس روپے بڑھتے بڑھتے اس لیے کچھ بھی نہیں بڑھا کسانوں کی سرکار ہے اب ناراض ہیں جی سرکار میں پوچھ رہا ہوں کس کو ووٹ دوگے جین چودری کو ووٹ دیں گے جین چودری کا پچھلی بار رلڈی سننے پر سمٹ گیا تھا تو پچھلی بار اور اب کی بار میں کیا آپ نے پہلے بی جی بی کو ووٹ دیا تھا یا سمیشہ سی جین چودری کو دیتے میں ہمیشہ سی جین چودری کو بوٹ دیا تھا لیکن پچھلی بار جو ہے بی جی پی کو بوٹ کیا تھا جی اب واپس جین چودری جین چودری میں کون سی امید نظر آ رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وراثت جو چودری چرن سنگھ سنگھ سمیشہ پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو جات ووٹ دے گا میرٹ کے بافر گاؤں پاون نارا پہنچے وہاں مسلم موٹس موجود تھے گلزار صاحب کیا تصویر نکل کے آرہی ہے رلڈ اور سپی کا گھٹ بندن ہو ہے اور بی جی پی سے مقابلہ ہے یا پھر مایواتی بھی ریس میں نہیں مائیواتی کا تو معاملہ نہیں ہے اتنا ریس میں مائیواتی کا معاملہ ڈون ہی ہے جا دہتر لیکن جو ٹککر ہے وہ سپسے ہی باپور گاؤں میں کسانوں کی چوپال لگی تھی جو قانون بیوستہ پر مکھر تھے آخیلیش اور جہند کی جوڑی میں دم نہیں لگتا آخیلیش کی جہند کی جوڑی میں دم ہے پر تو ایک ترپہ برادری بات کو انہوں نے برادری بات نہیں سمجھا یہ سب میرٹ کے آس پاس کے علاقوں میں کسان ہیں آپ سب بھی کسان ہی ہو تو کسان ناراض بتایا جا رہا جی مہنگائی ہوگی گننے کی پیمنی ایسی شکایتیں ہیں چناؤ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یوگی ریپیٹ ہو رہے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں جی تو کیا ہم یہ سمجھے کہ چناؤ دھرم کے آدھار پہ ہو رہا ہے جات کے آدھار پہ رہا ہے کام کی آدھار پہ رہا ہے کام کے آدھار پہ رہا ہے جوگی کو آپ کام کے نام پہ چن رہے ہیں دھرم کے پہ محافیوں کے پیتھے جو نل بیلکل محافیوں کو ڈھا دیا اس نے بدماسوں کو جو نا یا تو پہ پہ جیل میں بیج دی اب لوگ جو نربھیک ہیں پہ رہے ہیں جس چین چھن رہی تھی کدھی لوگائیوں کو اٹھا کے لے کدھی ایسا ہو رہا اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا شرما جی کیا ستھتی لگ رہی ستھتی سرکار ٹھیک بک کی نام یوں ہے جو بدائکوں کے پرانے بدائک اگر ٹکٹ نہیں کاٹ تی ہے تو پون روپ سے نہیں ہو پانے گا آج یوگی جیسے کسی کو نراج گی نیہا پر سب بیٹھے ہیں لیکن بدائک جیسے نراج یہ پانس سال بلڈوزر تک سب کا ذکر ہے جو باتیں کانون ویوستہ کی ویروہ دیتے تھے وہی بلڈوزر والے سی اگر بھلے بلڈوزر الہواد پریاغ راج میں چلے اثر یہاں تک ہو رہا ہے اور یوگی کو کام کے نام پر چنی انڈیا ٹی وقت ہر جگہ ڈاؤن پلے سٹور یا اپ سٹور پر